بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میرا نام عبداللہ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں انفرمیشن کیس سے میرا یوٹیوب چینل دو دن دن سے مصروف تھا میرے اپنے حکامے کا مسئلہ تھا والا الحمدللہ حل ہو گیا اس میں ایک دو چیزیں اور بھی وادہ ہوگی کل ہم نے ایک بھائی کا ٹرانسور کروایا تو الحمدللہ وہ ٹرانسور بھی ہوا لیکن میں سوچا آپ بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کروں اس کے ساتھ اس سے پہلے جو کی ویڈیو میں نے یہ بنائی تھی اس میں کچھ دوستوں بھائیوں نے کومنٹس کیے اس کا جواب میں بھی میں یہاں دینا چاہوں گا کہ یہ جو بسمہ خالی پیپر پر لیا جاتا ہے اس کی احتیاطی تدابیر کیا ہوتی ہیں ایک بات تو یہ بتا دوں سب سے پہلے میں ٹرانسور جو کل ہوا اس کی جو تفاصیل ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ چھے تاریخ کو اکامہ ایکسپیر ہونا تھا بندے کا ٹھیک ہے جب آپ کے اکامے پہ ڈیٹ آپ کے اپشر پہ شو ہو رہی ہے کہ چھے تاریخ کو اکسپیر ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چھے کی دن یہ اکسپیر تصور کیا جائے گا چھے کے دن یہ اکامہ اکسپیر نہیں ہے چھے کی رات بارہ بجے یعنی کہ ساتھ تاریخ کو بارہ بج کے ایک منٹ پہ یہ اکامہ اکسپیر ہوگا ٹھیک ہے جی تو اب رات کو جب اے ایم میں کنورٹ ٹائم ہوگا تو میرا بھائی یہ اس وقت جو ہے نا یہ اکامہ اکسپیر تصور کیا جائے گا اس سے پہلے نہیں تاریخ چینج ہو جائے گی لازمی طور پہ سات تاریخ ہو اگر چھے تاریخ آپ کے اکامے پہ ڈیٹ آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے یہ چھے کو آپ کا اکامہ اکسپیر ہے ساتھ کو آپ کا اکامہ اکسپیر تصور کیا جائے گا یہ یاد رکھا کرے اب ہوا کیا اس بندے کو کمپنی نے لازم پہ بہت زیادہ فورس کیا کہ آپ کو اکامہ رینیو کرنا پڑے گا اس کے اوپر مخالفہ وغیرہ تھا یہ سلسط ہے تو اس نے میرے ساتھ رابطہ کیا کہ عبداللہ بھائی پانچ بج چھ بجے تھے تقریبا ان کی آف ڈیوٹی ہو چکے تھے تو انہوں نے کہا ہمارا جو مندوب ہے جو اکامہ رینیو کرتا ہے وہ چلا گیا اب جس محاصر بیٹھا ہے وہ فیس پے کرنا چاہتا ہے کہ میں مخالفہ پے کروں اور وہ فیس ادا کر دے میرا مکتب عمل کا اور جوادات کا تاکہ صبح فرس جو ہمارا مندوب ہے وہ آئے گا اور اکامہ رینیو پر دے گا اب آپ دیکھیں کیا ہو سکتا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے آپ مخالفہ پے کر دیں انہوں نے اس کے اوپر گرامہ تھا اس نے وہ پے کر دیا جیسے اس نے گرامہ پے کیا اس کا جو محاصر تھا اس نے کیا کیا کہ اس کا مکتب عمل کا فیس جو تھا وہ بھی پے کر دیا اور اس کا جوادات کا چھے سکتیاس ریال وہ بھی پیس پے کر دیا اب رات بارہ بجے اس کا اکامہ اکسپیر ہونا تھا ٹھیک ہے اس کے دن میں شہر یہ بات نہیں دی اس نے سوچا شہر یہ ایک دن پہلے اکسپیر ہو چکا لیکن نہیں یہ چھے تاریخ کا مطلب ہے کہ چھے تاریخ رات بارہ بجے وہ اکسپیر ہوگا ڈیٹ چینج ہو جائے گی سات تاریخ ٹھیک ہے میرا بھئی اس نے اسے فون کیا میں نے رات دس بجے سونے سے پہلے اس کو میسے کیا کہ بھائی میں سونے لگا ہوں یہ بندے کا نمبر ہے اگر کوئی امرجنسی میں آپ کو رابطہ کرنا پڑے تو اس سے کر لینا دو بجے اس نے طلب کی اور اس بندے کو بولا اکسپٹ کرو اس نے اکسپٹ کی واپس اس کو کال کی کہ ٹھیک ہے میں نے اکسپٹ کر لی اس نے بولا کہ ایسا کرو کفالے کا دو ہتار ریال فیس پے کرو تاکہ میں ٹرانسپٹ کر سکوں تو اس نے کہا بھائی میرے تو ایسے تھوڑا دور ہے صرافہ تو آپ دیکھیں کیا ہو سکتا ہے یا عبداللہ بھائی سے رابطہ کریں تو انہوں نے کہا عبداللہ بھائی سو گئے انہوں نے مجھے میسے ہی کر دیا تھا کہ میں سونے لگا ہوں تو چلیں مشکل نہیں میں پے کرتے الحمدللہ اس نے خود سے وہ فیس پے کی اب یہاں پہ بڑا انٹرسنگ معاملہ ہوا اس نے فیس پے کی اور سوچا کہ میں صبح اٹھ کے فرس ٹیم یہ ٹرانسپٹ کمپلیٹ کروں گا اور یہ ٹرانسپٹ کمپلیٹ کریں گے جوازہ سے جا کے تاکہ کیونکہ ان کو بھی علم میں تھا کہ یہ معاملہ گڑھ بڑھ ہونے والا ہے کیونکہ اقامہ بھی تیزید ہونے والا ہے تو صبح فرس ٹیم ان کے کفیل نے اپنا اپشر اوپن کیا فردی میں ٹرانسپٹ کروایا تھا تو وہ ادھر سے کفیل کام کر رہا تھا اس کا نیا کفیل اقامہ تیزید کرنے کے لیے اور این اسی ٹائم پہ اس کی کمپنی اقامہ تیزید کرنے کے لیے لوگان ان کا سیم ٹائم پہ سیم وقت میں ایک طرف تنازل ہو رہا تھا اور دوسری طرف اقامہ تیزید ہو رہا تھا اس کا اقامہ تیزید کا اس کو میسیج آتا ہے آٹھ بج کے کچھ منٹوں پہ کہ اقامہ تیزید ہو گیا ابھی اقامہ تیزید ہوا ہے آدھے گھنٹے بعد اس کو میسیج آتا ہے کہ آپ کا ٹرانسفر بھی کمپلیٹ ہو گیا اس نے اپنے اپشیر پہ چیک کیا تو اس نے کہا کہ بھئی الحمدللہ آدھے گھنٹے بعد ہی یہ میسیج آ گیا سوری اب میرے اپشیر پہ نئے کفیل کا نام آ رہا ہے تو یہ الحمدللہ ایسا پروسیجر ہوا میں نے سوچا آپ بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ کے علم میں ہو اگر اقامہ ایکسپیر ہے تو اگلے دن بھی ٹرانسفر پوسیبل ہے یہ ذہن میں رکھیں تین دن انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے بہت سارے بھائی بولتے ہیں کہ بھائی اگر ہم نے فیس ہمارے کمپنی نے مکتب عمل کا فیس پے کر دیا تو ٹرانسفر نہیں ہوگا تو میرا بھائی یہ کسہ آپ کے سامنے ہے ٹرانسفر سے فیس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے ٹرانسفر کا اقامہ سے لینا دینا ہے اگر آپ کسی ایسی کمپنی میں ٹرانسفر کرتے ہیں جو سو فیصد اقید نظام پہ عمل پیرا ہے تو نائنٹی ڈیز نوٹس پیریڈ آ جائے گا نوٹس پیریڈ کیسے گزارنا ہے اس کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ وٹس اپ جوئن کرنا ہوگا انشاءاللہ اب میں فری ہوں میں آپ بھائیوں کے لیے جس کام کروں گا دوسرا کوئی کام نہیں ہے جہاں میری ضرورت ہوگی میں انشاءاللہ وہاں پہ حاضر ہوں یہ دو دن کی مصروفیت رہی میں آپ لوگوں سے معذر چاہتا ہوں اس میں میرا ذاتی مسئلہ تھا میرا بھی کامہ ایکسپیر تھا تو میں نے بھی سارا پروسیجر کرنا تھا الحمدلہ کالے وہ مقامل ہو گیا اب میں ٹونٹی فور آور آپ بھائیوں کے لیے اویلیبل ہوں جب چاہے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ دوسری بات بسمہ کی بات کر لیں سند امر پہ بسمہ ہو خالی پیپر پہ بسمہ ہو میرا بھائی اگر آپ بسمہ اور سگنیچر لگا گے کسی کو دے ہی رہے نا تو اس کی تصویر ہونی چاہیے فار اگزیمپل سند امر پہ آپ سے کسی نے بسمہ لیا ہے اوپر پیسے نہیں لکھے ہوئے آپ اس کی تصویر لے لیتے ہیں تو یہ تصویر جو ہے یہ ویلڈ ہے یہ جو پیپر ہے یہ ان ویلڈ ہو جائے گا اگر آپ یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ جب میں نے اس پہ بسمہ لگایا تھا سگنیچر کیا تھا تو اس پہ یہ کچھ نہیں لکھا ہوا تھا یہ جو پیسے اس نے تحریر کی یہ بعد میں کی ہیں دوسرے نمبر پہ میں نے کہا تھا کہ آپ لازمی طور پہ ایک پروف آپ کے پاس ہونا ضروری ہے یاد رکھیں انسان ہمیشہ چور جو ہے وہ غلطی کرتا ہے ایسا دنیا میں کوئی چور پیدا نہیں ہوا جو آئے چوری کرے اور اپنے نشانات مٹائے اور چل جائے کچھ نہ کچھ وہ غلطی کرے گا وہ جو اپنی احتیاطی تدابیر کرے گا اس میں بھی وہ کوئی نہ کوئی ایک غلطی کرے گا تو ذاری بات ہے جب کوئی ظالم ظلم کا سوچ رہا ہوگا تو وہ بھی کوئی غلطی کرے گا کیسے غلطی کرے گا جب آپ اس سے وارساپ پہ چیٹ کر رہے ہوں گے بات کر رہے ہوں گے تو اس کے ذہن میں اللہ تعالی اس کو یہ بلا دے گا کہ یہ اس طرح کا معاملہ ہو رہا ہے تو وہ آپ کو وارساپ پہ جواب دے دے گا تو بعد میں جب وہ خدا نخواستہ آپ کے اگینس کوئی کیس فائل کرتا ہے کہ بھائی میں نے اس سے پچاسزار ریال لینے تو آپ وہ وارساپ پیش کر سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں میرا بھائی اس میں یہ بندہ میرے کو دھنکی دے رہا ہے اور ابھی وہ اس نے سچ ثابت کر دیا کیونکہ یہ لوگ جو ظلم کرتا ہے میرا بھائی وہ حلف سے بھی نہیں ڈرتا میں چھوٹی سی بات کروں گا اگر آپ کا وقت ضائع نہ ہو تو ایک چور کو عدالت میں کہا گیا کہ اگر آپ نے یہ چوری نہیں کی تو آپ سے ہم قرآن پاک اٹھائیں گے تو وہ چور نے کہا جی میں غریب آدمی ہوں میں کہاں سے اٹھا سکتا ہوں تو آپ رہنے دیں جی یہ چوری میں نے کی ہے اس نے کہا بھی اور بھی بتاؤ کہ تم نے اور بھی کوئی چوریاں کی ہو نہیں تو وہ لاؤ کرانے تو وہ ڈر گیا تو اتنے میں وہ جو تھا وکیل وہ لے ہی آیا قرآن پاک اس نے بولا یہ اٹھانا پڑے گا تو اس نے بولا بس یہ اٹھانا ہے اس نے بولا اس جیئے سے آپ نوسبللہ دس بھی لے ہیں پچاس سو بھی لے ہیں تو میں اٹھا لوں گا میں تو سوچا پتا نہیں ہر ایک کتنی چیز ہے تو اس کی تاثیر بہت وزنی ہے لیکن بظاہر جو ظالم ہوتا ہے اس کے نزدیک یہ ایک کتاب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اگر میں قرآن پاک پہاڑ پہ نازل کرتا ریضہ ریضہ کر دیتا تو میرا بھائی یہ ہے قرآن پاک کی تاثیر لیکن یہ چیز سمجھنے کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے لیکن برحال اگر کوئی جھوٹا حلف اٹھاتا ہے تو ذہن میں رکھیں ہم لوگ ذاتی طور پر اس کے گواہ ہیں کہ اس کی معافی نہیں ہے چاہے وہ کوئی بھی ہے برحال اس سے ہمیں لینا دینا نہیں ہمیں اپنی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے اسی پر عمل کرنا ہے بہت بہت شکریہ دھیر سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ